مسائلوں کی بارش سے اسرائیل کو تو بچاتا ہے آئرین ڈوم کیا بھارت کے پاس بھی اتنا مضبوط کبح ہے جی ہاں دیکھو کسی بھی دیش کی طاقت کو جاننا ہو تو اس کے نو سینہ کے پاس اور تھل جلس وائیو جتنے بھی سینہ ہے ان کی کیا طاقت ہے اس چیز سے اس چیز کو عزمائی جاتا ہے کیا ان کے پاس ایسے کامیاب ہائپرسونک ہتھیار ہیں جس سے وہ دیش کی رکشہ کر سکیں یا دیش کے دشمنوں کو بھسم کر سکیں تو جی ہاں بھارت کے پاس ایسا کبح ہے کیونکہ یہاں کا ڈیفینس سسٹم بہت ہی مضبوط ہے اور ڈی آر ڈیو تو ہر دن کوئی نہ کوئی سفل پریکشن کرتا ہی چلا جا رہا ہے اب اسرائیل اور فلسطین کے ویبادوں کو دیکھ کر یودھ جیسے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور اتنا یودھ چل رہا ہے تو حماس نے اسرائیل پر مسائلوں کی بارش کر دی جس کے بعد اسرائیل کی طرف سے بھی اس کا مو توڑ جواب دیا گیا دونوں طرف سے لگا تار ایک دوسرے پر مسائل داگی جاری ہے حالانکہ اسرائیل کو اس بار بھلے ہی حملے کی بھنک تھوڑی دیر سے لگی جس کے چلتے ہیں نقصان جھیلنا پڑا اسرائیل پر قریب سات ہزار سے زیادہ مسائلیں داگی گئیں لیکن کچھ ہی اپنے نشانے پر گری ہیں کیوں کیونکہ اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک اور مجبوط سرکشہ کبح ہے پر کیا بھارت کے پاس اتنا طاقتور مسائل ڈیفینس سسٹم ہے اب اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت کے پاس آئرن ڈوم تو نہیں ہے لیکن اب دنیا کے سب سے طاقتور مسائل ڈیفینس سسٹم ضرور مضبوط ہیں اب دیکھ لو بھارت کی ساگری کا اور پڑھلے مسائل کو ہی دیکھ لو چین کے خلاف بھارت جلد ہی جو ہے پڑھلے مسائل کو بھی تینات کر سکتا ہے جس کی رینج ڈیٹھ سو سے پانسو کلومیٹر تک ہے مانا جا رہا ہے کہ ایسی ایک سو بیس مسائلوں کی تیناتی لے سی پر ہے بھارت کی پرمانو مسائلوں میں سے ایک کے فیفٹین ساگری کا مسائل کا حال ہی میں سفل پر اکشن کیا گیا یہ پرمانو ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اور پنڈوبی سے بھی داگی جا سکتی ہیں اس میزائل کا وزن چھ سے سات ٹن ہوتا ہے لمبائی تینتیس فیٹ اور ویاس دو دشملہ چار فیٹ یا اچھ تیورتہ کا ویس فوٹک یا پرمانو ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اس کا دوسرا خطرناک زمینی ورجین ہے شوریا یا ایک ہائپرسونک سطح سے سطح پر مار کرنے والی میڈیم رینج بیلیسٹک میسائل ہے شوریا یا پارمپرک اور پرمانو ہتھیار دونوں لے جا سکتی ہے یا پچاس کلومیٹر کی اچھائی تک جا سکتی ہے اس کی رینج سات سو سے انیس سو کلومیٹر ہے اس کی گتی نوہزار پانسو کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یا اپنے ساتھ دو سو سے ایک ہزار گرام وزن کے ہتھیار لے جا سکتی ہے یہ دونوں ہی میسائلیں بھارت کے انڈین ریجنل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم پر چلتی ہیں یعنی دشمن کو ان کے آنے کا جلد پتہ بھی نہیں چلتا ہے اگلی میسائل ہے وی ایل ایس آر ایس ای ایم میسائل یہ کیا ہے اس کی خاصیت دیکھو ایک تو یہ ایک سو چوون کلو گرام وزنی ہے یہ میسائل قریب بارہ دشملہ چھے فیٹ لمبی ہے سات دشملہ زیرو انچ جو ہے اس کا ویاس ہے اس میں ہائی ایکسپلوسیف پری فریگمنٹیڈ وار ہیڈ لگایا جاتا ہے یہ کم اچائی پر اڑنے والا دشمن کے جہاز یا میسائل کو مار گرا سکتا ہے وی ایل ایس آر ایس ای ایم میسائل کی رینج پچیس سے تیس کلو میٹر ہے یہ ادھک تم بارہ کلو میٹر کی اچائی تک جا سکتا ہے اس کی گتی براک ایک سے دو گنی ہے یہ میک چار دشملہ پانچ یعنی پانچ ہزار پانسو چھپن دشملہ چھے کلو میٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے اڑتی ہے اسے کسی بھی جنگی جہاز سے داگا جا سکتا ہے یا میسائل کی خاصیت یہ ہے کہ تین سو ساٹھ ڈگریز میں گھوم کر اور اپنے دشمن کو ختم کر کے ہی مانتی ہے اگلی میسائل ہے کی فور میسائل یہ پنڈوبی کے لیے نرمت میسائل ہے اسے پانی کی ستھے پر داگا جا سکتا ہے اس کی مارک شمتہ تین ہزار کلو میٹر ہے یہ تین ٹن کا تک کا پرمانو بھار سہ سکتی ہے برموز میسائل اس میسائل کو سنیوک تروپ سے بھارت اور روس نے مل کر وکست کیا یہ میسائل بھارت کا سب سے خطرناک ہتیار ہے تین ٹن سے بھاری اس میسائل کی مارک شمتہ بھارت کی سبی میسائلوں میں سب سے زیادہ ہے ہر سال سو سے زیادہ برموز میسائل کا نرمان کیا جاتا ہے اور اب تو اس کی نیکس جنریشن برموز پارٹ ٹو بھی ہے اگلی میسائل کی بات کریں تو وہ اور بھی خطرناک ہے کہ ایچ تھرٹی فائیو میسائل یہ میسائل پچھلے سال سے یوکرین کی سینہ میں سرویس دے رہی ہے اس میسائل کی آپریشنل رینج دو سو اسی کلومیٹر ہے اس کا وزن آٹھ سو ستر کلو گرام ہے نیپچیون کروز میسائل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دو سو اسی کلومیٹر کی رینج کی سب سونک گتی یعنی زیرو دشملہ آٹھ میک مطلب یہ ہے کہ نیپچیون کروز میسائل نو سو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے حملہ کرتی ہے کم دوری کے لیے یہ گتی کافی زیادہ ہے یہ اتنی گتی ہے کہ دشمن کو انٹی میسائل سسٹم یا ائر ڈیفینس سسٹم آن کرنے کا بھی موقع نہیں دیتی ہارپون میسائل اس ٹیم اس میسائل کی اگر یونٹ کی بات کریں تو یہ آپ کے پڑھ جاتی ہے چودہ لاکھ ایک لاکھ چالیس ہزار ہارپون میسائل کے بارے میں ایک ریپورٹ کے انصار ابھی تک اس میسائل کے سات ہزار پانسو یونٹ کا نرمان کیا جا چکا ہے بوسٹر سمیت ایک میسائل کا وزن 691 کلو گرام ہوتا ہے یعنی 691 اس کی لمبائی 12.6 فیٹ اور ڈائی میٹر 13.5 انچ کا ہوتا ہے ایک میسائل اپنے ساتھ دو سو اکیس کلو گرام تک کا وار ہیڈ لے کر جا سکتی ہے ہارپون میسائل 867 کلو میٹر پرتی گھنٹا کی ادھکتم رفتار سے اڑان بھر سکتی ہے بات کریں تو اب ورناشتر ٹورپیڈو کی بھارتی نو سینہ کی پندوبی رودھی یود شمتاؤں کو بڑھاتی ہے یہ ورناشتر HWT ایک ودیوت 40 ٹورپیڈو ہے جو پندوبی رودھی اور جہاز رودھی ابھیانوں میں سکشم ہے اس کی ادھکتم مارک شمتہ 40 کلو میٹر ہے یا 600 میٹر کی ادھکتم گہرائی پر 70 کلو میٹر پرتی گھنٹا سے ادھک کی گتی سے یادرہ کر سکتی ہے ٹورپیڈو ایک سکریہ نشکریہ دھونک بھومنگ سسٹم اور ایک کم بہا جڑ تب یہ نیویگیشن پرنالی سے سسجد ہے سفل پریقشن فائرنگ بھارتیہ سنو سینہ کے لیے ایک پرمک میل کا پتھر ہے اور یہ ٹورپیڈو کی وقاس کا پورا ہونے اور سیوہ میں شامل ہونے کے لیے اس کی تیاری کا پرتیق ہے ورناشتر ایچ ڈبلیو ٹی کے شامل ہونے سے نو سینہ کی پنڈوبی رو دی ید شمتاؤں میں اُلیکھ نیو ردی ہوگی اگنی فائیو مسائل اس کی مارک شمتہ پانچ ہزار کلو میٹر سے ادھک ہے یہ ستے سے ستے پر مار کرنے والی مسائل ہے اگنی پانچ مسائل پرمانو ہتھیاروں سے لیس ہو کر ڈیڑھ ٹن کی سماغری لے جانے میں کامیاب ہے براک آٹھ مسائل یہ ستے سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل ہے اس مسائل کا وقاس بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کیا ہے براک آٹھ مسائل کی مارک شمتہ ستر سے نبے کلو میٹر ہے تین ٹن بھاری یہ مسائل ستر کلو گرام کا بھار لینے میں سکشم ہے پرتوی تھری مسائل یہ ستے سے ستے پر بھار کرنے والی مسائل ہے کم مارک شمتہ والی بیلسٹک مسائل جسے بھارت کے ڈی آ ڈیوں نے وکست کیا ہے یہ مسائل پانسو کلو گرام تک کا پرمانو بھار لے جانے میں سکشم ہے اس کی مارک شمتہ چھ سو کلو میٹر ہے نربھے مسائل نربھے مسائل دیش میں نرمت اور وکست لمبی دوری کی شمتہ والی سبسونی کروز مسائل ہے ٹھوس راکٹ موٹر بوسٹر سے لیس نربھے مسائل میں ٹبرفین انجن لگا ہے اس کی مارک شمتہ ایک ہزار کلو میٹر ہے ستے سے ستے پر مار کرنے والی اس مسائل کو ہر موسم میں داگا جا سکتا ہے اور یہ کم دام میں نرمت مسائل ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کیا بھارت کا واقعی آئرن ڈوم ہے نا تیار اسرائیل کی طرح جو بھارت کو بچا سکتا ہے دشمنوں سے دنیا وار